سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہتاس نیمی اور آپ سبھی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو ہماری سپیسل ماس کمیونکیشن سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو جن کا ماس کمیونکیشن سبزیکٹ نہیں ہے تو وہ یہ ویڈیو چھوڑ سکتے اور پیپر فرسٹ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں ماس کمیونکیشن کا جو پیپر سیکنڈ تھا اس میں کتنے کوشن ریپیٹ ہوئے تھے اور ہمیں کس طرح سے تیاری کرنے تاکہ ہمارا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں نیٹ پلس جیر اف ہو جائے ٹھیک ہے تو چلیے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کے کوشن ریپیٹ ہوئے تھے دوستو ہم آپ سب ہی کو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو نیٹ پلس جیر اف لینا ہے تو آپ اولڈ پیپر جتنا زیادہ ہو اس کے اتنا زیادہ انیلائز کیجئے اس میں دیکھیں کونسے کوشن ریپیٹ ہو رہے ہیں کونسے ٹوپک باروار پوچھے جا رہے ہیں کوشن پیپر میں ان کو آپ سب سے پہلے وہ پکے کیجئے اگر آپ کے وہ پکے ہے تو آپ کا نیٹ پلس جیر اف ہو سکتا ہے اور اس پیپر کے اندر اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چالیس پلس ایسے کوشن ہے جو جولائی دوہزار اٹھارہ میں ریپیٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس جولائی دوہزار اٹھارہ کا کوشن پیپر ہے ہے اس کے اندر آپ کوشن نمبر فرسٹ دیکھ سکتے ہیں سماچار پتر اس کرا کس دیس سے سمبندیت ہے دوستو یہ جو کوشن ہے اس طرح کا کوشن بہت بار آیا ہے انہوں نے کافی بار پوچھا ہے یعنی کہ اس میں نے پوچھا ہے اس کارا پوچھا ہے ٹھیک ہے لیکن پیچھے جو کوشن آئے تھے انہوں نے کسی اور نیوز پیپر کے بارے میں پوچھا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو کوشن ہے یعنی کہ آپ لیشٹ بنا لیجیے جو جو ٹوپ ایمپورٹنٹ جو نیوز پیپر ہے ہر کنٹری کے ان کی لیشٹ بنا لیجیے کہ کون سا کس سے سمبندیت ہے تو اس طرح کے کوشن آنے کی بہت سمبھاونا رہتی ہے اور پہلے بھی کافی آئے ہیں اب دیکھتے ہیں اگلا کوشن نمبر تھری اس کے اندر کہا ہے کہ cultivation analysis کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے دوستو cultivation analysis جارز governor نے دیا تھا اور اس سے کافی طرح کے کوشن آج تک بنیا ہے اور ہر بار آنے کی سمبھاونا رہتی ہے اس میں سے تو آپ یہ جو ٹوپک ہے یہ بھی اچھے سے کر لینا اور آگے دیکھتے ہیں کون سا ہے آگے دیکھیں دوستو آگے کوشن نمبر 6 ہمارے پاس والٹر لیپ مین کی جن ابھیمت کی پروف دھارنا میں پرتی بھیمبت ہے یعنی کہ انہوں نے والٹر لیپ مین کی جو public opinion کی جو تھیوری اس کے بارے میں دیا ہے اور اس میں بھی اس میں سے بھی کافی کوشن آتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو انگلیس میں بھی دکھا دیتا ہو یہ سبھی کے سبھی تاکہ انگلیس کے جو student ہے ان کو کوئی دکھت نہ ہو یہ دیکھیں کوشن نمبر ایک کوشن نمبر 3 اور کوشن نمبر 6 یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک منٹ رکھئے یہ دیکھیں یہاں پہ اپنا کوشن نمبر 1 ہے یہ 3 ہے اور 6 بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا اپنا 6 نمبر کوشن تو یہاں سے آپ ویڈیو روکے اب بلکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اگلے کوشن دیکھتے ہیں کی کس طرح سے ریپیٹ ہوئے اور پہلے کس طرح سے آئے ہیں اب یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا کوشن نمبر 11 ہے یہ ایمانویل کانٹ نے وکشت کیا یہ دیکھیں دوستو یہ پہلے کوشن آیا تھا اور یہ میں آپ کو 3 کے 3 کوشن ہے نا کوشن نمبر جیسے کی 11 12 اور 13 یہ 3 کے 3 کوشن میں بتا دوں گا کونسی بک میں سے آئے اور پہلے کب ریپیٹ ہوئے تھے دوستو یہ 2012 کا جو کوشن پیپر ہے اس کے اندر ریپیٹ ہوئے تھے اور یہ 3 کے 3 تینوں کے بارے میں جو کےول جے کمار کی بک ہے اس کے اندر ان تینوں کے بارے میں اچھے سے دیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جو کوشن ہمارا میک برائنٹ کمیشن اس کے بارے میں بھی کافی ترک کے کوشن آج تک آئے ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آور ویلیج سٹیرہ یہ دوستو یہ کوشن بلکل ڈٹو کوپی بھی اپنا آیا ہے پہلے یہ جو تینوں کوشن بتا رہا ہوں دوستو یہ ڈٹو کوپی پہلے آئے ہیں تو ان جیسے کی آپ کو کیا دیکھنا آپ کو دوستو یہاں پہ جیسے کی میک برائنٹ کمیشن آگیا ٹھیک ہے تو اس سے جتنے بھی کوشن بن رہے اس ٹوپک کو پورا اچھے سے انلائز کیجئے کی اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے کیا بن سکتا ہے اب جیسے ڈینٹر ڈینٹر لوجیکل تھیوری دیا ہے ٹھیک ہے اسے ریڈ کیجئے اس کے اندر کیا کیا بات تھی دی گئی ہے ان سبھی کو نوٹ کیجئے کیونکہ جو اگزامین رہے سے تھوڑا گھما پھرا کے پوچھ سکتا ہے لیکن جو ٹوپک ہے وہ انہی میں سے پوچھتا ہے بار بار ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیجئے چلیے اب ہم اور کوشن دیکھتے ہیں اور کس طرح سے ریپیٹ ہوئے تھے اب یہ دیکھیں دوستو کوشن نمبر سترہ انہوں نے اٹیگلیو پلیٹ کس سے پرکت ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو اوپسیٹ پرنٹنگ سے اور اس سے یہ سیم ٹو سیم بتا رہا ہوں دوستو سیم ٹو سیم کوشن پہلے آیا ہے اگر آپ اولڈ پیپر انیلائز کرو گے تو آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا اور دیکھیں ہم اسے انگلیس میں دیکھ لیتے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے یہ دیکھیں دوستو پلیٹ آر یوزڈ یہ ہوتی ہے دوستو گریور پرنٹنگ کے اندر ہوتی ہے اور گریور پرنٹنگ کے اندر اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ وہ دیکھ لیجئے یعنی کہ آپ ایک ایک چیز دیکھیں دیکھیں اس کوشن کے اندر چار چیزیں دی گئی ایک جیسے screen printing دی گئی اس کے بارے میں پتا کیجئے یہ کیا ہوتی ہے offset printing کے بارے میں letterpress کے بارے میں یہ ان سبھی کے بارے میں آپ اچھے سے پتا کیجئے جب آپ offset printing کا chapter اٹھاؤ گے اس کے بارے میں دوستو جو بک ہے اس کے اندر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اور میں نے بھی ایک نوٹ سے بنایا ہے وہ ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گا وہ آپ کو بتا دوں گا اور دوستو ایک بات اور میں یہاں میں آپ کو بتا دوں کی وہ جتنے بنائی جاتی اور مس dévelop detected کے نوٹس آپ کو بلکل Pacїем میں مل جائیں گے وہ اس کی کوئی ہماری معای نیمی جی.net سے مل جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کیا آپ کو لینے ně painter بنائین کی کوئی کاشن نہیں ہے اور آگے دیکھتے دوستو آگے ہمارا دیکھیں نمبر ٹونٹی فائیو ہے کی آنتری کا آپ آت کال دیکھیں دوستو جب امرجنسی لگی تھی اندر تو اس پہ ابھی تک کافی ترہ کے کوشن بند چکے ہیں تو یہ ہمارے لیے کنا بہت ضروری ہے یعنی کہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح کے ٹوپک ہے اور کتنے امپورٹنٹ ٹوپک ہے تو یہ جو ٹوپک ہے یہ آپ اچھے سے کر لینا کیونکہ ہو سکتا ہے مان کے چلتے ہیں کہ انہوں نے دسمبر دوہزار 2018 میں نہیں پوچھا چلو کوئی بات نہیں لیکن جو انیس کے اندر اگزام ہوگا جولائی دوہزار انیس کے اندر کیا پتا اس میں پوچھ لے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اپنا جو اینٹرینٹس ٹیشٹ ہوتا ہے اس میں پوچھ لے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹوپک ہے کافی امپورٹنٹ ٹوپک ہے دوستو ماسٹ کامنی کسن کے اندر ان سبی کو کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب دیکھیں دوستو یہ آگیا ہمارا انٹرنیشنل پبلک ریلیشن یہ پبلک ریلیشن کی اورگنائزیشن مگرہ دی ہے اور ان کا جو پرکاسن مگرہ ہوتا ہے وہ دیا ہے کہ یہ کونسی پترکہ نکالتے ہیں کونسی میکزین نکالتے ہیں اس کے بارے میں اور اس سے بھی پہلے کافی کوشن آئے ہیں کافی ترک کے کوشن گھمافی را کے وہ پوچھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے اور آگے دیکھتے دوستو آگے کونسی کوشن ہے اور دوستو کئی کوشن تو ایسے ہوں گے جو میری نظر میں آئے بھی نہ ہو تو وہ بھی آپ دیکھ لینا اب دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا کوشن نمبر 41 ہے نیرو کاشٹنگ کے بارے میں انہوں نے دیا ہے دوستو نیرو کاشٹنگ کے بارے میں بھی پہلے کوشن آج چکے ہیں یہ یہ جو کوشن بتا رہو نا آپ کو یہ آپ کو موشنلی کوشن آپ کو جو کیول جے کمار کی بک ہے اس میں سے مل جائیں گے اور دوستو ایک یہ کوشن دیکھیں کھیڑا گرامین ٹیلی ویزن پریوجنا یہ بھی دوستو کیول جے کمار کی بک میں سے ہے دوستو بہت سے کوشن کیول جے کمار کی بک میں سے آتے ہیں تو وہ بک آپ بلکل اچھے سکھ کرنا اور وہ بک آپ کو ہنڈی اور انگلیس دونوں لینگویز میں مل جائے گی اور آگے دیکھتے دوستو آگے کس طرح کے کوشن ہے آگے یہ دیکھیں دوستو یہ آگے ہمارا دھارا 292 میں اس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے دیکھیں دوستو اس میں سے بھی کافی طرح کے کوشن آئے ہیں آپ آپ کیا کیجئے دوستو میں بتا رہا ہوں آپ کو جیسے کی میڈیا لوگ اٹھائیے میڈیا لوگ کے اندر اپنے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ وہ ایک لیسٹ بنا لیجئے اور ان کے سامنے لکھیں کی اس لیسٹ یعنی کی اس دھارا کا کیا مطلب ہے اور کب لگتی ہے کیسے لگتی آپ پوری لیسٹ بنا لیجئے اور پھر پھر اسے اچھے میں سے کیجئے میں ویسواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی کوشن غلط نہیں ہوگا لو سے ریلیٹڈ اور اگلا ہم کوشن دیکھتے یہ دیکھیں دوستو یہ انہوں نے ورٹیکل اور ہوریزنٹل جو میڈیا ہاؤس ہوتے اس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے اور اس میں سے کوشن آئے ہیں دوستو پہلے آئے ہیں کوشن آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کیسے آئے ہیں اور اگلا یہ دیکھیں دوستو فاورا کی سماچار ایجنسی دیکھیں سماچار ایجنسی کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں اور پچھلی بار سائد انہوں نے الجزیرہ کے بارے میں پوچھا تھا کہ الجزیرہ کہاں کی نیوز ایجنسی ہے تو نیوز ایجنسی آپ پورے اچھے سے کر لیجئے یعنی ہمیں کیا کرنا ہے دوستو جیسے کی موڈلز ہوگی ہوگی نیوز ایجنسی ہوگی اور میڈیا لو ہوگے ٹھیک ہے پی آر ایجنسی ہوگی یہ سبھی کیا کیجئے دوستو آپ ان سبھی کی لیسٹ بنا لیجئے اچھے سے لیسٹ بنا لیجئے اور ایک دو بک میں بھی دیکھ لیجئے جو ڈیٹ اگر وہ کئی بار گلت بھی ہوتی ہے تو آپ انہیں ایک دو بک میں ریلیٹ کر کے دیکھ لیں کہیں آپ گلت ڈیٹ نہ لکھ لیں ٹھیک اور ان سبھی کی کیا کیجئے آپ لیسٹ بنا لیجئے اور پھر اسے اچھے سے یاد کیجئے لکھ لکھ کے دیکھیں بار بار اور اولڈ پیپر کر کے دیکھئے آپ کا جو نیٹر بلکل آسانی سے ہو جائے گا اور اگلا کوشن دیکھے دوستو یہ نیزتہ کے حنان کی سیما کس سامنے نیم پر ادھارت کی گئی ہے دیکھئے یہ بھی اس میں سے بھی کافی ترہ کے کوشن آئے ہیں پیچھے تو یہ ہمارے لئے کرنا بہت ضروری ہے نیزتہ کے یہ اس کا مطلب یہ دوستو جیسے مان ہانی جو کہتے ہیں وہ ہے یہ مان ہانی سے کافی کوشن آئے ہیں اور اگلا ہے دوستو اوسکر پرسکار اوسکر آوارڈ سے بھی کافی کوشن آئے ہیں تو یہ ہمارے لئے کرنا ضروری ہے دیکھیں میں آپ کو بھی ایک بار تھوڑا یہ انگلیس کے اندر دکھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں کسی طرح کی کوئی پروبلم نہ ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں پہ آپ انگلیس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو روک کے دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر فورٹی سکس اور یہ فورٹی ایٹ اور پھر یہ فورٹی نائن میڈیا فریڈم سوڈ ریکونسائل وید یہ تو الگ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ فیپٹی کوشن اور یہ اوسکر آوارڈ کا تو یہ کوشن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو روک کے تو چلیے اب ہم اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے کوشن ریپیٹ ہوئے آگے یہ دیکھیں دوستو یہ وہی بات آگی کی کیے گئے پرکاس کی کل ماترہ کو خالصان کہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس میں سے کیا ہے ہم اینا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا گھوہ پھر آکے دے دیا exposure انہوں نے option کے اندر دے دیا لیکن کئی بار یہ directly پوچھ لیتے ہیں کہ exposure کس کام کے آپ نے کس کام کے لیے آتا ہے تو exposure سے related کافی کوشن پہلے آئے ہیں اور بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو کیمرے سے related جو terminology ہے ہمارے اس سے کافی طرح کے کوشن آئے ہیں وہ ہمارے لے کرنا بہت ضروری ہے یعنی کی میڈیا پروڈکسن کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے اندر مائک آتے ہیں اور کیمرہ مومنٹ آتے ہیں اور کیمرے کے جو parts ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کوشن اور ابھی بھی میں دکھاؤں گا کہ اس سے کتنے کوشن آئے ہیں اور اگلا یہ دیکھیں دوستو یہ انہوں نے پھر الجزیرہ کے بارے میں پوچھ لیا الجزیرہ دوستو ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اس میں کافی کوشن آئے ہیں پہلے بھی آئے الجزیرہ ہو گیا اور ایک star ہو گیا اور ایک gtv ہو گیا اس طرح کے جو میڈیا ہاؤس ہے ان کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے اب ہم اگلا کوشن دیکھتے ہیں یہ دیکھئے 55 کوشن نمبر ہے انہوں نے پھر وہ اس کے بارے میں viewfinder کے بارے میں پوچھ لیا یعنی کی کیمرے کے جو part ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا اور پھر انہوں نے men's field کی گہرائی یعنی کی iso جسے کہتے ہیں sorry iso نہیں field کی گہرائی depth of field یسا کچھ ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے بھی انگلیش کے اندر دیکھیں گے تو اس میں تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اب یہ دیکھیں انہوں نے close اپ یعنی کی یہ کیا گیا یہ camera یہ دیکھیں یہ camera angle کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اور یہ camera کی camera کے جو parts ہوتے ہیں اس کے بارے میں دیا ہے تو camera سے related جتنی بھی آپ کو باتیں لگتے سے related وہ ہو گیا sort لینے کا طریقہ کیا ہے mic ہے اور stand وغرا ہے اس کے اور اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پھر انہوں نے کیمرے سے ریلیٹڈ کوششن پوچھ لیا تو کیمرے سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں وہ آپ اچھے سے کر لیجئے ابھی میں آپ کو یہ انگلیس میں دکھا دیتا ہوں اور تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چل جائے پچپن چھپن ستاون تین کوششن ہے یہ تو یہ رہا یہ دیکھیں ہاں ڈیفت آف فیلڈ یہ رہا یہ دیکھیں پچپن چھپن چھپن ستاون یہاں سے آپ انگلیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو روکے بلکل آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اور آگے ہم دیکھتے ہیں آگے یہ دیکھیں دوستو آگے ہمارا کوشن نمبر ساٹھ اس کے اندر جو کولڈ میڈیا اور ہوت میڈیا کے بارے میں پوچھا ہوئے ہیں مارسل میکلوہن نے اس کے بارے میں بتایا تھا تو اس کے بارے میں بھی پہلے کوشن آ چکے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور یہ دیکھ لینا آپ کو جو نوٹس ہے اس کے اندر مل جائے گا آپ کر لینا اور اگلا یہ جیسے کی کوشن کا یہ چھوٹے جیسے گیٹ گیٹ کیپنگ کے بارے میں بھی کافی کوشن آئے پہلے تو دوستو یہ یہ کچھ ایسے ٹوپک ہے جن کے بارے میں ہر بار ہر بار گھوما پھرا کے وہ کوشن پوچھتے رہتے ہیں بس ہمیں نے تھوڑا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے ہم دیکھتے کہ آگے کس طرح کے کوشن ریپیٹ ہوئے ہیں اور دوستو ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اس میں قریبے چالیس پلس کوشن ہے جو ریپیٹ ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ستنطرتا وادی میڈیا سوری اس تری وادی میڈیا یعنی کی جو اس تری وادی میڈیا سے ریلیٹیڈ بھی کافی کوشن آئے ہیں ہمارا میں بتا رہا ہوں آپ کو کب کوشن آئے تھے اس میں سے جنوری 2017 کا جو کوشن پیپر تھا اس کے اندر یہ کوشن آیا تھا ٹھیک وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگلا ہے دیکھیں دوستو یہ ڈیفیوزن آف انویشن جو موڈل ہے ہمارا اس میں سے کوشن آیا ہے اور اس میں سے بھی کافی کوشن آتے رہتے ہیں بار بار وہ گھما پھرا کے پوچھ لیتے ہیں تو ایک بار ان ٹوپ ٹوپ اچھے سے کر لینا اور چلیے اب اب ہم اور کوشن دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ میڈیا سنکھن آگے دیکھیں جیسے کی اوڈیٹ ویرو آف سرکولیشن آگیا ٹھیک ہے اور انڈین سوسائٹی آف ایڈورٹائزن یعنی کی جو پبلک ریلیشن سے جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ایڈنسی وگرہ ہے پی آر ایڈنسی وگرہ آپ ان کی لیشٹ بنا لیجئے کون سی ایڈنسی کب آئی اور ان کا کیا کیا کام ہے اور اس میں سے کوشن آنے کی سمبھاونا رہتی ہے دوستو وہ آگے پیچھے دے دیں گے ایڈنسی وگرہ اور انہیں پھر ہمیں کرم میں لگانا ہوگا اس میں سے دوستو کافی بار کوشن آتے ہیں اور آنے کی بہت زیادہ سمبھاونا رہتی ہے اور یہ کوشن دیکھیں دوستو یہ جو کوشن ہے یہ کوشن بلکل ڈٹو کوپی پہلے آ چکا ہے یہ قریب سائد تیرہ یا چودہ کے آس پاس آیا تھا دوہزار تیرہ میں یا چودہ میں وہ دیکھنا پڑے گا لیکن میرے کو اچھے سے یاد ہے یہ کوشن آیا تھا پہلے اور چلی اور میں دکھا دیتا ہوں کہ اور کس طرح کے کوشن ریپیٹ ہوئے ہیں آگے یہ دیکھئے یہ ستندرتا وادی میڈیا یہ یہ کوشن یہ بھی آیا تھا دوستو جنوری 2017 کے اندر آیا تھا سیم ٹو سیم ٹو سیم یہی کوشن آیا تھا وہاں سے آپ دیکھنا آپ کو مل جائے گا تو دوستو ہمارے لئے کیا کرنا ضروری ہے کہ اوڑ پر آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اچھے سے کیجئے دیکھیں یہ کوشن بھی پہلے ریپیٹ ہو سپایا کٹلپ نے جو زند سمپرک پرکیریہ کے بارے میں بتایا ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے اور یہ کوشن دوستو گھوما پھر آ کے انہوں نے پہلے پوچھا ہوا ہے اگر آپ تھوڑا سا کوشن پیپر کو لیڈ کروں گے پیچھے اور پیپر ان کو تو اور آگے ہم دیکھتے ہیں آگے کس طرح کے کوشن ریپیٹ ہوئے تھے اب یہ دیکھیں دوستو یہ کتنے مزیدار کوشن ہے دوستو مزا آتا ان کو پڑھنے میں بھی یہ دیکھیں ستے جیترے کی فلموں کا صحیح کرم یہ کوشن دوستو بلکل ڈٹو کوپی کسی کہتے ڈٹو کوپی آیا ہوا ہے ہم آپ کو بتا دوں بلکل ڈٹو کوپی آیا ہوا ہے دوہزار بارہ کا سائد کوشن پیپر اس میں سے اور یہ کوشن بھی دوستو کافی بار ریپیٹ ہو چکا ہے انہوں نے جو دادا صاحب فال کے آوارڈ ہے اس کی لیشٹ دے دیتے چیار پانچ ایکٹرز کے نام دیتے ہیں ان میں سے آگے پیچھے لگانا ہوتا ہے ہمیں تو یہ یہ جو ٹوپی کا دوستو آپ اچھے سے کر لیجئے کہ دادا صاحب فال کے آوارڈ آز آز تک کس کس کو ملا ہے وہ پوری کی پوری لیشٹ بنا لیجئے اور انہیں یاد کیجئے یعنی کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ کافی طرح کی ہماری لیشٹ بن سکتی ہیں اور ان کو ہم اچھے سے یاد کر کے اچھے مارک سے لے کے آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے یہاں پہ انہوں نے جیسے کی رائٹر وغیرہ دے دی اور ان کی کیا تینکنگ تھی وہ یہاں پہ انہوں نے دے دی تو یہ کرنا بھی ہمارے لیے کافی ضروری ہے اور آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے کس طرح کے کوشن ریپیٹ ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں اگر آپ انگلیس میں پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو انگلیس سوری ہندی میں پڑھو گے تو سمجھ میں نہیں آیا انگلیس میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو ہمارے سکیل ہے نومینل سکیل انٹرویل سکیل ریسو سکیل وغیرہ کافی اس طرح کے سکیل دیا ہیں اور اس میں سے دوستو کافی کوشن آج تک آئے ہیں یہ ہمارے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ جو سکیل دوستو اس میں سے پیپر فرسٹ میں بھی کوشن آتے ہیں یہاں سے تو یہ جو ریسرچ سے ریلیٹڈ کوشن ہے تو یہ ہمارے لیے کرنا بہت ضروری ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کا کوشن ریپیٹ ہوا ہے اب یہ دیکھیں کوشن نمبر ایٹ ٹی نائن اس میں یہ دیکھئے لیمٹیڈ ایفیکٹ تھیوری کے بارے میں دے دیا یعنی کہ کافی طرح کی تھیوری دی ہے اور یہاں پہ ان کے تھنکرس دیئے ہیں اور یہ دیکھنا مصر کی کون سا کس سے میل کھاتا ہے تو دوستو آپ یہ کر لینا اچھے سے کر لینا یہ یہ آپ کو مل جائیں گے aprender نارس مل جائیں گے ہمارے new مل جائے گے اور آپ اور ٹی پر کرو گے تو ان میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اور آگے ہم دیکھتے ہیں کی جیسے یہ کون سا ہے نبی نمبر کوشن ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ تھوڑا الگ ہے دوستو یہ نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں اور ان دیکھیں دوستو یہ آگیا یہ دوستو یہ میں کیا بتاؤں اپ کو یہ کوئیٹ ہوا ہے کتنا عبیریٹ ہوا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے انڈیا ایکسپرے کا دوستو انہوں نے کم سے کما چار سے پانچ تو پیچھے یہ پوچھے ہوئے تھے انہوں نے کہا انہوں نے اب کی بار چھے پوچھلیا تو co anytime on looking people that you do پیچھے ہوگا تو آپ کو Cosorientedبر جن میں زیادہ بار بار کوسن پوچھے جاتے ہیں تو آپ میں آپ کو میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اولڈ پیپر کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ کوشن بہت بار ریپیٹ ہوئے دوستو اور آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کون شپ میں ہیں اور یہ دیکھیں یہ میڈیا ہاؤس دوستو یہ کوشن بھی دوستو دو ہزار بارہ میں آیا تھا بلکل ڈٹو کوپی کسی کہتے ہیں دو ہزار بارہ میں آیا تھا یہ کوشن میں صبح پڑھ کے گئے ہیں سوری ایک دن پہلے میں پڑھ کے گیا تھا اور اگلی دن ایکزام کے اندر یہ آ گیا تھا یہ کوشن تو دوستو آپ اولڈ پیپر کیجئے آپ کو سب پتا چل جائے گا اور آگے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کوشن آ چکا ہے اور یہ جو کوشن ہے نا دوستو یہ جو کوشن ہے اسی جولائی دو ہزار اٹھارہ بے دو بار پوچھا گیا ہے یہ کوشن ایک بار پیچھے بھی آیا تھا میں دکھانا بھول گیا آپ کو اس میں ایک لائن میں ایسا کچھ دیا ہوا تھا اور آگے ہے یہ دیکھئے یہ پھر وہ دے دیا thinkers دے دیا اور ان کا دیس دے دیا دوستو کیا بتاؤں یار آپ کو یہ بھی اتنا ریپیٹ ہوئے یہ بھی ڈٹو کوپی کسی کہتے وہ ریپیٹ ہوئے کوشن اور اس سے اگلا یہ دیکھیں یہ بھی بلکل ڈٹو کوپی ریپیٹ ہوئے اتنے آسان آسان کوشن ہے دوستو بس ہمیں تھوڑا سا دھیان دینے کی آو سکتا ہے اور ہمارا نیٹ پلس جی رف ہو سکتا ہے دوستو ماس کمیونکیشن کے نوٹ سے لینے دیکھنے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ نیمی جی ڈوٹ نیٹ کو ویجیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں جیسے آپ ہوم پیج کو اوپن کرو گے تو جب آپ نیچے سکرول ڈاؤن کرو گے تو یہاں پہ آپ کو ماس کمیونکیشن کے سپیشل نوٹس دیکھنے کو ملیں گے اب ہم آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ لکھا ہوا کیسے سپیشل سٹڈی نوٹس یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ جیسے کی نوٹس دکھائی دے جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہاو ٹو پریپیر فور یو جی سی نیٹ ماس کمیونکیشن یو جی سی نیٹ ماس کمیونکیشن سٹڈی میٹیریل اور سلیوز ڈوڈ کوشن پیپر اور بک وغیرہ دی ہے اور آنسر کی دی ہے یعنی کی آپ کو یہاں پہ سبھی نوٹس دوستو بگرہ سب کچھ مل جائے گا سارے لنکس میں نے اپ ڈیٹ کر دیئے سب کچھ آپ کو بلکل فری میں مل جائے گا تو آپ یہ ویب سائٹ ضرور ویژیٹ کیجئے گا اور دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور دوستو اگر اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو جو آسانی سے دیکھ سکیں تھینکیو دوستو